السلام علیکم and welcome world of exclusive amazing facts قبرستان میں دفن ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار کسی بھی صورت میں نہیں کیا جا سکتا قبرستان کو آخری ارامگاہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حقیقی زندگی کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے آپ نے بہت سی ویڈیوز میں دیکھا ہوگا دنیا میں عجیب و غریب قبرستان بھی موجود ہیں مگر آج ہم آپ کو ایک ایسے قبرستان کے بارے میں بتائیں گے جسے امت مسلمہ کا سب سے بڑا اور آخری ارامگاہ کہا جاتا ہے ویڈیو شروع کرنے سے قبل حسب محمول نئے دیکھنے والوں سے گزارش ہے آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا کیونکہ اسی طرح کی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بقائدگی کے ساتھ آپ کو ملتی رہیں گی اس کے علاوہ آپ سبھی دیکھنے والوں سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا سبسکرائب نہیں کیا ہوا صرف وہ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں آپ سے التماس کی جاتی ہے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ کو اسی طرح کی ویڈیوز بقائدگی کے ساتھ دیکھنے کو ملتی رہیں گی دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ایراک کے شہر نجف میں واقع ہے جسے وادی السلام کہا جاتا ہے مگر دنیا اسے ویلی آف پیس کے نام سے بھی جانتی ہے نجف شہر کا شمار ایراک کے بڑے شہروں میں ہوتا ہے اور اسے ایک مقدس شہر کا درجہ بھی حاصل ہے یہ قبرستان گزشتہ 1400 سال سے استعمال میں ہے بلکہ اس سے بھی قدیم دور میں اس کی روایات ملتی ہیں یونیسکو ہیریٹیج سائٹ کی لسٹ میں بھی شمار کیا جاتا ہے وادی اسلام قبرستان کا رقبہ 1485.5 اکر یعنی کہ 6 کلومیٹر سے زائد رقبے پر پھیلا ہوا ہے اس قبرستان میں کم و پیش پانچ میلین سے زائد قبریں موجود ہیں قبروں کی تعداد کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے سکارٹلینڈ، مانچسٹر اور برمیگم کی پوری عبادی کے برابر ہے لاکھوں کی تعداد سے لوگ یہاں ہر سال اس قبرستان کو دیکھنے آتے ہیں اس قبرستان میں زیادہ تار شیعہ مسلمز اور سٹیٹ وارز میں شہید ہونے والوں کی قبریں موجود ہیں قبرستان میں روزانہ 1500 سے لے کر 200 مردے دفنائے جاتے ہیں اس قبرستان میں مردے دفنانے کے لیے زمین دو تیخانوں پر مشتمل ہے ان تیخانوں میں زمین دوز بلاکس موجود ہیں ان تیخانوں میں زمین دوز بلاکس میں کم و پیش پچاس پچاس مردے با آسانی دفنانے کی گنجائش موجود ہے امت مسلمہ کے اس سب سے بڑے قبرستان میں مشہور بادشاہ، شہزادے اور سلاتین عبدینین سوئے ہوئے ہیں اس کے علاوہ عزرت حد علیہ السلام، عزرت صالح علیہ السلام کی قبور اور عزرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا روزہ مبارک بھی یہاں موجود ہے یہاں قبروں اور مقبروں کی تعمیر میں پلاسٹرز اور انٹوں کا استعمال کیا جاتا ہے قبرستان میں زیر زمین تیخانے بلاکس بولبلیوں کی صورت میں ہیں جنگ کے دوران ان زیر زمین راستوں میں مقامی ملیشین آرمی کے لوگ اڈے بنا کر یہاں رہتے تھے اور اس کے علاوہ گوریلا وار کے ذریعے امریکن فوجیوں کے حلاف مضامت بھی جاری تھی اس کے علاوہ باغی گروپس میں زیر زمین راستے اپنی کاروائیوں کے لیے استعمال کرتے تھے عراق آرمی نے قبرستان میں کہیں جگوں پر زیر زمین راستوں تیہانوں کو بلڈوز کر دیا ہے دوہزار پانچ میں اس قبرستان کو مزید پھیلایا گیا اس کی حد میں اب تا تین سکوائر میٹرز کا اضافہ کیا جا چکا ہے اس قبرستان سے متعلق کہیں پرسرار واقعات اور کہانیاں بھی جڑی ہوئی ہیں عالمی میڈیا کے مطابق یہاں جادو منتر یعنی کہ کالا جادو کرنے کے پجاری یہاں کسرت سے پائے جاتے ہیں اقوام بالا ان کی روک تھام کرنے میں کاثر ہے آج کی ویڈیو کا احتدام اس بات سے کرتے ہیں جتنے بھی مرہومین اس قبرستان میں اب تینین سو رہے ہیں خدا ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کرے اور ان کو جنت الفیردوس میں عالی مقام عطا فرمائے موزز ناظرین آپ کا اور ہمارا ساتھ بس یہی تک کا تھا آپ سے ہوگی ملاقات اگلی ویڈیو میں اس وقت تک کے لیے مجھے دیجئے گا اجازت اللہ نگبان